اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوشت مدصر مرتبہ رائٹ نیوز کی ساتھ تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں 49 سٹیل سربودہ پہ اور یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا رش لگا ہوا ہے بلزیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو رکم کی وصولی کے لیے یہاں پہ خواتین جمع ہیں ان سے بات کر کے پوچھیں گے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنہ ہے کس سلسلے میں آئی ہیں یہاں پہ لائن میں لگی ہوں دوسروں کو نہیں دیتے ہیں ان کے شوارشی آتے ہیں کالیں آتے ہیں باہت سے ان کو ملتے ہیں باقی ساری بیٹھیں ہیں کسی کو نہیں پیسے ملتے ہیں ابھی ان کے جو ہے وہ ٹیپ لوگ ہو جاتے ہیں کبھی جو یہی آپ کے سامنے رش ہے مس بیہیو کرتے ہیں لیڈی سے دھکے دیتے ہیں نکل جاؤ ایسے کرو ایسے کرو کوئی پیسو کا مطالبہ کرتے ہیں پچھلی دفعہ میری والدہ کی جو نا پیمٹ کیش ہوئی لیکن ہمیں ہمیں ریسیو نہیں ہوئی دس سے پندرہ بار میری امی گئی ہے جب بھی گئی ہے ان کے پرنٹ جی میچ نہیں اور میچ نہیں بینجی اور آفیس سے بھی ہم نے ٹوکن لیا ہے نادرہ سے بھی ہم نے پرمیشن لیا ہے لیکن پیمٹ ہمیں نہیں ملی ہے کیوں نہیں ملی ہے پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کافر کی بیٹی بھی آتی نا تو ان کے سروں میں چادریں دیتے تھے اور یہ بیٹیوں نے ان ماں نے ان کو اپنا بورٹ دے کر ان کا انتخاب کیا ہے اسلام آباد بھیجا ہے تو کم از کم آپ اتنا تو احساس کر لیں کہ آپ کے گھروں کے اندر بھی بیٹیاں اور مائیں ہیں اس عورت ذات کی تظلیل نہ کی جائے خدارہ اگر آپ نے ان کی مدد کرنی ہے تو اس کے اندر کوئی خوبصورت طریقہ اپنایا جائے عورت کو اس کی بحرمتی نہ کی جائے اور یہ اکل کے ناخن لیں اس طرح یہ اسلامی معاشرہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ حالت ہے افسوس ہم تو افسوس ہی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے اس مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس قوم کو عزت بھی دے کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ یہ پیسے ڈسٹیگوٹ کر رہے ہیں بنظیر انکم سپورٹ پرگرام کے حوالے سے خواتین کو اور یہاں پہ لمبی لمبی کتارے لگی ہوئے ہیں رش لگا ہوئے ہیں خواتین پرشان ہے وہ کمپلین کر رہی ہیں کہ یہ انتظار کرنا پڑتا ہے پیسے نہیں دیے جاتے کچھ سفارشی لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں اس طرح کے مسائل دربیش ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے کیا موقف ہے آپ ایک تو یہ بات ہے دیکھیں جی اب ہمارے پاس ہیں دو لڑکے بی بی دیکھیں آپ کتنی ہے آپ کیمرہ در اس طرح مارے نا بھائی جنہ دیکھیں کیمرہ کتنی بی 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 بیٹی ہیں چار سو پانسو بی بی آ جاتی اتنے بندوں کو ڈسٹیگوٹ پیمٹ کا ایشو ہوتا ہے اب ایک ایک بی بی کی پیمٹ بیس ہزار تیس تیس ہزار پیمٹ دس ہزار کم منیمم دس ہزار پانسو اب اتنی کیش رینج کرنا ہمارے لئے بھی پرابلہ ایک تو ہمارے پاس بی 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 جس طرح بلاک ہوگی ہے اگر ہم کسی بی بی کو کہنا سیڈ پر ہو جائیں وہ سیڈ پر نہیں ہوتی بی بی سیڈ پر ہو جائیں بی بی سیڈ پر لین میں لگ جائیں اتنا کتنگ کرتی ہیں اس کا حل کیا اس کا بہترین حال یہ ہے کہ بی بیوں کے چھے مینے سے پیسے کہیں نہیں جاتے ایک تو یہ سلو لینے یہ ہے نا کہ آج ہی لینے انہوں نے یہ پیسے ہیں تو آج ہی لینے یہ تین چار دن بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد چھے مینے سے پیسے کہیں نہیں جاتے یا یہ ان کے ایٹی ایم بھی بنے ہوئے یہ ایٹی ایم پر چلے جائیں وہاں سے نکلوا لیں بینک سے نکلوا لیں ان کا کچھ طریقہ کاروٹ سوڑے چینج ہو جائے یا کسی اور بینک سے نکلوا لیں ان کا ایٹی ایم جیسے پہلے بینے دیر والے وہ دوبارہ چل جائیں گے ایچ بیل کے وہ اگر چل جائیں ہمارے پاس سے بھی راش کام ہو جائے گا ایک ہماری دکانداری بھی نہیں خراب ہوگی ہمارا کام سارا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے یہ ہمیں ایک روپے کا بھی لوٹ نہیں کرنے دیتی خواتین نے شکایت کی ہے کہ یہ عملہ جو ہے ہمارے ساتھ بتمیدی سے پیش آتا ہے کہ کیا کہنے جائیں گے سوال بتمیدی ان پر دیکھو نیسا جی ان پر ایک بی 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 ان پر بتمیدی سے کوئی نہیں کر دے علم دلنا سی ماما پہنے والے ہیں سارے ہیں اور اسے بی بی آنے ایک بی بی اب یہ سڑک بلاگ ہوگی ایک بی 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 سیارتے ہو جا سیارتے ہو جا بی بی سیارتے پہنے میری سیارتے وہ نی مڈے گی آپ چار سو باری کہہ لو جیڑے بندے روز چل دے پیسے وصول کرنے کے حوالے سے کیا پریشانی درپیش یہاں پر اتنی پریشانی ہوتی ہے سبو چھے بجے سے آ کر لوگ بیٹھتے ہیں بھائی زین کی دکان کے آگے بیٹھے ہیں فرسٹ میں بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں دکان سے نہیں ملیں گے ہویلی سے ملیں گے پیسے ہویلی میں بھی ہم آ کر بیٹھے تو ہمیں فرسٹ نمبر پر نئی جگہ ملیا اور کل بھی ہم سارا دن بیٹھے رہے دکا دار اور مارک پٹا ہی ہوتی رہے کسی کو کوئی پیسے نہیں ملے ایسی بچے کل بھی اور عورتیں بھی ایسی گھر اپلے بہاگ گئی ہیں اور آج پھر آکر بیٹھے ہیں صوبہ کی بیٹھے ہیں یکین جان سپارشیں چلتی ہیں پیسے کسی کو نہیں ملتے نہیں بھی رہے نہیں انہوں نے کونی زلیل کی تب بھی آپ کے زلیل کرنڈیاں پانپانسو لہلا سانو پیسے دے دو پیسے دے دو پیسے مل رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں پیشنٹ ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں یہ جب دھکا دیتی ہے اب آب میں دوسرے نمبر پر کھڑی جب دھکا دیتی ہے تو بندہ پیچھے نکلا تھا پھر یہ آگے جانے نہیں دیتی ان کا نہیں ہے ان کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تقریبا مجھے چار دن ہوگے میں آ رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کوشش وہ کرتے ہیں لیکن اب ایک دوسری اوپر دھکے دے دیتی ہے پھینک دیتی ہے ایک دوسری پھر وہ کیا کریں وہ اب میں گردیا کی پیشنٹ میں پانچ دن ہو گیا آج میں دوسرے نمبر پر کھڑی ہوں پیچھے سے وہ دھکا دیتی ہے ادھر سے روزہ بھی رکھا ہوئے وہ دباتی ہیں اگر ہم آگے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چلے بھائی پہ پیشنٹ ہوں آپ لے لیں پھر آگے سے شور کرتے ہیں کہ آپ کیوں کارٹ پکڑ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں کل سارا دن ہیتر بیٹھ رہے ہیں ڈوائیس خراب رہی ہے سارا دن صبح سات بجے بیٹھے ہیں دو بجے عورتیں اپنے گھر گئی ہیں ڈوائیس خراب گئی ہے کسی کو کوئی پیسہ نہیں ملے اچھا عملے کا کوئی بندہ ہے عملے کا آپ ہیں اچھا ڈوائیس خراب ہونے کا کیا ہے سر کل لوکیشن چینج کروائی ہے رمضان شریف تھا رمضان شریف میں ادھر ہم مارکیڈ میں ڈوائیس نہیں چلا سکتے لوگوں کے روزے ہوتے ہیں مارکیڈ والے تنگ ہوتے ہیں کل لوکیشن کروائی ہے چینج کل ہوئی ہے دو بجے کل نکلے ہیں سولہ بیبیوں کے پیسے پوری ٹیم ادھر تھی سولہ بیبیوں کے پیسے نکلے ہیں اور اس کے بعد تین سے ساڑھے تین بجے لوکیشن پھر آؤٹ ہوگی اب صبح ٹائم لگائی ہے ٹی سے پینتیس عورتوں کے نکالے ہیں پیسے اب کیش دوبارہ لے کے آئے پھر لگائیں چار لائنیں ہوتی ہیں چار لائنیں ہم چلاتے ہیں اب ادھر سے بھی عورتیں آگئی ادھر سے بھی عورتیں آگئی ادھر سے بھی عورتیں آگئی ہم درمیان والی چلائیں سائیڈ والے کہتے ہیں ہمارے نکالیں وہ آپس میں اس طرح دکھے دیتی ہیں تو ہم لوگ ہماری پیمنٹ کل بھی داس ہزار پی گم ہوئی پچاس لاکھ لے کے آئے ادھر بیٹھ جائیں پچاس لاکھ ہم تو ابھی یہ میں پیسے یہ جو ہے نا بینک سے یہ ابھی نکلوا کے یہ پیمنٹ سارے یہ میں ہے بری میں ابھی نکلوا کے لے جیسے نکلوا کے لے کے ادھر پہنچتا ہوں تو اس کے بعد یہ دوبارہ پیمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ جتری ہمت کریں ایک ڈیوائس پہ زیادہ زیادہ ستیر سی یا سو بی بی نکال لیں گے ادھر نکت پیمنٹ دیں اس کے لکھنے پڑتا ہے پھر اسید بنانے پڑتی ہے پھر ہمیں پیسے دینے پڑتا ہے زیادہ ستر سے سی بزا یا سو بندہ ہم دے دیں گے ہمارے پاس بی بی آتی ہے تین سے چار سو بی بی آتی ہے تو ہم اس کو کیسے میننج کریں ایک ڈیوائس پہ ایک سو بندہ ہی ہم زیادہ زیادہ نکال لیں گے اس کا رین کریں گے کار کے نکال لیں گے باقی نے تو ہمیں کہنا کہ آپ نے پیسے ہمارے نہیں نکال لے یہ جو پرشانی ہے یہ جو مسئلہ ہے خواتین کا رش ہے ہماری ماں ہیں بینیں ہیں بوڑی عورتیں ہیں خواتین ہیں یہ اتنا خوار ہو رہی ہیں پرشان ہو رہی ہیں گرمی بھی ہے روزے بھی ہیں اس کا کوئی حکومتی سطح پر کیا مناسب حل نکالا جا سکتا ہے ہر جگہ پہ ہر گاؤں میں جدر یہ پینی فیچری ہے اس گاؤں میں ایک ایک ڈیوائس ہونی جائے کیا یہ داریکٹلی ان کو ایٹی ایم ایشو ہو جائے یا داریکٹلی ان کے جیز کیا یا ایزی پیسے پر ٹرانسفر ایٹی ایم ایشو ہو جائے یہ ایٹی ایم بیچاری چلا نہیں سکتی یہ تین چار واقعے آپ کو یونیورسٹی ڈوٹ پر چلے جائے ادھر جا کے تین چار واقعے ایسے ہو کہ ادھر کوئی بندہ آگے کہتا ہے بی بی میں آپ کو تھم لگا کے دیتا ہوں وہ پیسے آپ نے ایک ڈیوائس میں ٹرانسفر کرتا ہے نکل کے باہر چلا جاتا ہے بی بی کہتا ہے آپ کے ایک ڈیوائس میں پیسے نہیں ہے وہ پیسے کون پورے کرے گا اس کا بہتلین حال یہ ہے کہ ہر گاؤں میں ایک ڈیوائس ہونی چاہیے جدر کسی گاؤں کی دوسری بی بی پیسے دیئے جو پیچھے آ رہے ہیں وہ آگے چلی جاتی ہیں پھر بھائی زین کیا کرے وہاں بھائی لینے پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی زین نے کہ پیچھے پیچھے بیٹھ دیا تو ان پیسے مل جانگے کوئی پیسے کٹ نہیں رہے پورے پیسے دے رہے ہیں صحیح چلتے ہیں پہ انتر تیب نہ چاہتے ہیں عورتے جان کے زلیل کارے یہ بلکل صحیح چال رہے ہیں یہ چاہتے ہیں نہیں شادہ کھلا تو یہ عورتہ کھلا ہم کل کے جلیل ہو رہے ہیں کل کے جی اورتہ نے اس کے پاس ان کی جی صحیح دے رہے ہیں پوری روٹین نال پوری پیمنٹ دے رہے ہیں عورتہ زلیل کر دی ہیں انہوں نے کوئی غلطی نہیں پیسے بھی لیتے ہیں پہنچ سو دار نہیں جی کوئی نہیں لیندے کوئی نہیں لیندے نہیں لیندے نہیں لیندے کچھ بھی نہیں لے رہے ساتھ ساری پیمنٹ دے کال یہ پہلی دفعہ فس لوکیشن کالی در چلی ہے اور پوری اسلام آباد والی ٹین میں در میرے پاس تقریباً کام سے کام ایک گھنٹہ کھڑی رہی ہے انہوں نے یہی اپجیشن اٹھایا کہ آپ نے لوکیشنی ترکل لگائی ہے میں کہ میری دکان چھوٹی ہے ادھر کوئی اتنی بی بی میں نے دس سے پدر بی بی آئے اسے ہوگے اور گنجائش نہیں ہے میں ادھر لے کے آئے ہوں اسے تنگی کے لیے اور آپ کے سامنے وہ خود دیکھتے رہے ہیں انہوں نے خود سارا سیتم دیکھا ہے پی آر یہ کنٹرول کرو میں کہہ یہ میرے سے کنٹرول نہیں ہوتی